بسم اللہ الرحمن الرحیم فزکسین چیلل میں آپ کو شامدید چہتا ہوں آج ہم کلاس ٹین تھ میتھمیٹکس چیپٹر نوبر ٹین جو ہے اس کا یونٹ ون کواڈرٹک ایکویشنز کے مطالق جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پچھلی کلاسز میں آپ نے پولینومیل پڑھا ہوگا اس کی دو ٹائپس جو ہیں وہ آج ہم یہاں ڈسکس کریں گے ایک ہے ریل پولینومیل اور ایک ہے کمپلیکس پولینومیل ریل پولینومیل کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوفیشنٹس اے نوٹ اے ون اے ٹو اور یہ اے ایم تک ہوں اور یہ ریل لمبرز ہوں اور جو ہم اس میں ویریبل استعمال کر رہے ہیں ایکس وہ بھی ریل ویریبل ہو تو ہم ایف آف ایکس کو ان کے سم میں لکھ سکتے ہیں دی پروڈکٹ آف کوفیشنٹس اینڈ ویریبلز اس کوفیشنٹ اور ویریبل کے پروڈکٹ کا سم جو ہے اسے ہم ایف آف ایکس کہتے ہیں یعنی اے نوٹ پلس اے ون ایکس اے نوٹ ایکس نوٹ آئے گا لیکن ایکس نوٹ چونکہ ون ہوتا ہے یعنی ایکس کی پاور زیرو جو ہے اسے ہم ون لیتے ہیں ویریبل کی پاور میں اگر زیرو آ جائے تو اسے ون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اے نوٹ پلس اے ون اور ایکس ون ایکس کی پاور جو ہے وہ ون ہے اے ٹو ایکس ٹو پلس اے این ایکس این یہ جو ہے real polynomial ہے کیونکہ اس میں جو coefficient ہے وہ بھی real ہے اور جو variable کے ساتھ coefficient آئے گا وہ بھی real ہوگا تو اس کو ہم real polynomial کہتے ہیں in real variable x with real coefficients اس کی example ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ 2x part 3 minus 6 x part 2 plus 11 x minus 6 یہ ایک real polynomial ہے چونکہ اس میں 2 جو ہے وہ بھی ایک real number ہے real number کیسا ہوتا ہے کہ rational number اور irrational number کے sum کو ہم real number کہتے ہیں تو 2 اور x کی part 3 minus 6 x square plus 11 x minus 6 جو ہے سارے میں real numbers ہیں 2 6 11 minus 6 اور جو variable کے ساتھ آ رہا ہے coefficient وہ بھی real ہے تو یہ ایک real polynomial ہو گیا اس کے ساتھ ہی x part 2 minus 4 x plus 3 یہ بھی ایک real polynomial ہے اور یہ دونوں example جو ہیں کس کی example ہیں real polynomial کی اس کے بعد ہم جو ہے وہ complex polynomial کو discuss کریں گے کہ ایسا polynomial جس میں a کی power not a1 a2 to an are complex variables complex numbers یہ جو coefficients ہیں یہ complex numbers ہوں complex numbers ایسے numbers ہوتے ہیں جس میں real اور imaginary part دونوں ہوں ان دونوں کے sum کو ہم کیا کہتے ہیں complex numbers کہتے ہیں and x is a varying complex number then f of x is equal a not a1 x1 plus a2 x کی power 2 plus اور یہ ہے nth term سے پچھلی term یعنی n minus 1 x کی power n minus 1 اس product sum کو ہم جو ہے وہ complex polynomial کہیں گے کیونکہ اس میں coefficient جو ہیں وہ بھی complex number ہیں اور variable کے ساتھ جو coefficients use کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس complex ہے جیسے کہ اس کی example ہے two x power square minus into three plus seven iota into x plus nine iota minus three is a complex polynomial جس میں two x square یعنی x square کے ساتھ جو ہے وہ real number ہے لیکن جو x variable کے ساتھ ہمارے پاس coefficient آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس complex number ہے اور nine iota minus three جو constant term ہے وہ بھی ہمارے پاس کونسی ہے complex number کی ہے ٹھیک ہے تو اب تک ہم نے کیا پڑا real polynomial اور complex polynomial کو ہم نے پڑا اچھا جی آگے ہمارے پاس ہے degree of polynomial کہتا ہے کہ اگر f of x جو ہے وہ polynomial ہو real بھی ہو سکتا ہے اور complex بھی ہو سکتا ہے then f of x is equal to zero تو اگر ہم اس term کو zero کے ایک پر رکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں polynomial equation کہتا ہے کہ polynomial f of x جو ہم نے پیچھے یہ equation پڑی ہے یہ اس کی جو ہے وہ journal term ہے polynomial کی کہتا ہے یہ real اور complex بھی ہو سکتی ہے is a polynomial of degree n if a n not equal to zero یعنی اس میں جو variable ہے اس کی highest power جو ہے وہ n ہے تو وہ کیا ہوگی وہ ہمارے پاس اس کا highest degree کہلائے گی جیسے کہ 2x کی power 3 minus 7x square plus x plus 5 is equal to zero یہ ہمارے پاس ایک کیا ہے polynomial equation ہے اور اس کی highest variable کی power 3 ہے تو اس کی degree بھی 3 ہوگی اسی طرح ہمارے پاس یہ complex polynomial ہے جس میں x کی highest power جو ہے وہ 2 ہے تو یہ اس کی degree کہلائے گی اچھا کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس polynomial کی degree جو ہے وہ 2 ہو second degree کا ہو تو ہم اسے quadratic polynomial کہیں گے اگر وہ polynomial ہمارے پاس third اس کی جو variable کی power ہے وہ third ہو third degree کا ہو تو ہم اسے کہیں گے quadratic اگر وہ ہمارے پاس fourth degree کا polynomial ہو تو ہم اسے by quadratic polynomial کہیں گے ٹھیک ہے جی آگے ہم چلتے ہیں polynomial equation کی polynomial equation کیا ہوتی ہے ہم نے پیچھے جیسے پڑھا تھا کہ اگر ہم f of x کو zero کے equal رکھ رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے polynomial equation کہیں گے اگر وہ ہی equation جو ہے وہ second degree کو تو اسے quadratic equation کہیں گے اس کے بعد ہے ہمارے پاس کے roots کیا ہوتے ہیں the values of the variables satisfying the given equation are called its roots کہ x کی اگر فرض کریں ہمارے پاس x variable ہے تو اس کی جو x کی values ہیں جو اس quadratic equation کو satisfy کرتی ہیں یعنی اگر ہم انہیں equation میں put کریں اور اس کی value جو ہے وہ ہمارے پاس zero ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ اس سے وہ اس equation کے جو ہیں وہ roots ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ in other words ہمارے پاس فرض کریں x is equal a ہے تو یہ اس equation کا root ہوگا اگر یہ اس equation کو satisfy کریں یعنی دونوں طرف left hand side پہ بھی zero آئے اور right hand side پہ بھی answer zero آئے کہتا ہے the real roots of an equation f of x is zero are the x coordinates of the points where y crosses x axis کہتا ہے کہ ہمارے پاس اگر coordinate system ہے تو اس میں ہم نے f of x یعنی x کی values put کی اور اسے ہمارے پاس y کی value آئی تو اگر ہم اسے coordinate x میں plot کریں تو یہ ہمارے جو ہے x axis کو cut کرے گی یعنی cross کرے گی ٹھیک ہے اب ہم ایک example دیکھتے ہیں roots کے حوالے سے ہم نے ایک equation جو ہے quadratic equation جو ہے اسے ہم نے لیا ہے یہ x square plus 5x plus 6 ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی factorization کی یعنی 3x plus 2 ان دونوں کو add کریں تو 5x آنا چاہیے ان دونوں کو product کریں اور 6 آنا چاہیے اس کے بعد ہم نے x common لیا یہ x into x plus 3 plus 2 into x plus 3 آگیا ٹھیک ہے x plus 2 ادھر آگیا x plus 3 دونوں میں common اس کو ہم نے zero کے equal رکھا ٹھیک ہے ہم نے ایک linear equation بنائی یہ x is equal minus 2 آگیا x is equal minus 3 آگیا ہم نے پڑا تھا کہ roots کو roots جو ہیں جو آتے ہیں کسی بھی quadratic equation کے وہ دو ہیں کیونکہ highest power 2 ہے اس لیے اس کے root بھی جو ہیں وہ دو آئیں گے ان دونوں roots کو ہم جو ہے وہ ہم نے equation لی تھی x square plus 5x plus 6 اس میں put کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ roots واقعی ہی تھی satisfy کرتے ہیں کہ نہیں جب ہم نے اسے put کیا تو دیکھیں x square کی جگہ minus 2 ہے تو plus 4 آگیا 5 into x جگہ minus 2 آگیا plus 6 آگیا 4 یہ minus 10 اور یہ plus 6 آگیا 10 minus 10 zero اس کا مطلب ہے یہ root satisfy کر گیا اس کے بعد ہے x minus 3 x کا square لیا تو 9 آگیا 5 کے ساتھ x تھا تو x کی value put کی minus 3 آگیا plus 6 پہلے سے موجود تھا جو constant ہے ان دونوں کو add کیا اور اس میں سے subtract کر دیا تو zero آگیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو دونوں roots ہیں یہ والے اور یہ والے یہ اس quadratic equation کو satisfy کرتے ہیں لہٰذا یہ دونوں جو ہیں وہ اس کے roots ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس lecture کی جو ہے اسے کافی فائدہ حاصل ہوا ہوا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے جو ہے وہ red color کے subscribe button کو دبائیں ساتھ لگے ہوئے bell icon کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری جو in future ویڈیوز ہیں وہ آپ کو notification bar میں ملتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا اللہ حافظ